بیہار کے سرکاری دفتروں میں بائیومیٹرک اٹنڈنس انیوارے ہو گیا ہے کرونا بریک کے بعد پہلی بار اس سسٹم کو اپنانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے پورنیا پر منڈلیا آیوک تو آفیس میں بھی بائیومیٹرک اٹنڈنس چالو ہو گیا ہے کمیشنر گورک ناتھ نے تھمب مار کر سسٹم کا ادھ گھاتن کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سسٹم سے کرمچاریوں کی لیٹ لطیفی دور ہوگی اور جنتہ کو شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا لہٰذا سرکار نے منمانی کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم کی شروعات کی ہے اور آج سے سبھی ویبھاگیے کاریالے میں اسے انیوارے کر دیا گیا ہے ایمپلائی کو بائیومیٹرک سسٹم سے اٹنڈنس کرایا جائے انہیں شکایتیں آتی رکھتی ہیں اس سمیر پر کرمچاری نہیں آتے ہیں اوپسر نہیں آتے ہیں یا جو بھی کام کرنے والے یا اٹنڈنس بنا کے چلے جاتے ہیں تو اسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم سے آیا ہے کہ آپ اس میں ڈے ٹائم سب اٹنڈنس میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر جانے کے پہلے بھی آپ کو اٹنڈنس دو بار اٹنڈنس سسٹم اس میں ہے تو اس کا اوڈھاٹن آج ہی 29 کو ہونا ہے تو دے راج میں بھر کارجالے میں تو آج یہاں پرمندلی کارجالے میں کر دیا گیا ہے آواز یہ کارجالے میں لگا دیا گیا ہے وہاں بھی جو اسٹاپ کام کرتے ہیں ہمارے آواز پر اس سے یہ ریگولیٹ ہوگا سرکار کا جو گائیڈ لائنگ ہے اس سے سب کیا ورک کلچر پر اثر ہوگا ورک کلچر اس سے اٹنڈنس کے بھل بھی گولیٹ ہوگا ورک کلچر تو انہوں بھیسان اور کام کرنے کے طریقے پرسچھان یہ سب پر نربھر کرتے ہیں بیکتی کی سوچ ورک کلچر تو بھی گولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے مابدن ہیں لیکن اس سے اٹنڈنس جب رہیں گے تو کام تو کرنا پائے گا ایسے مان لیجئے کہ پبلک آتے ہیں جاتے ہیں بینٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کو تو ریگولیٹ کر دے گا